آج ہم ڈسکس کریں گے پیلوک گرڈل کے بارے میں پیلوک گرڈل جو کہ ہماری باڈی کا جو پیلوک ریجن ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے اور پیلوک ریجن جو ہے وہ ہمارے ایگڈومن یعنی کہ جو ہمارا پیٹ والا ریجن ہے وہ اور جو ہمارے تھائز ہیں یہ جو ہیں ہمارے تھائز ہیں ان کے درمیان کا جو ریجن ہے وہ پیلوک ریجن کہلاتا ہے اور جو پیلوک گرڈل ہے وہ پارٹ ہے اپینڈیکیولر سکیلٹن کا یہاں پر ہم اپنے سامنے یہ جو ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں اس میں سکیلٹن کو ہم دیکھ رہی ہیں کے دو کلرز کیے ہوئے یہ والا جو ریجن جہاں پر میرا کرسر ہے جسے کہ لائٹ پنگ کلر کیا ہوئے ہیں بونز کو اور یہ جو بونز ہیں جنہیں کہ لائٹ بلو کیا ہوئے ہیں یہ والا جو ریجن ہے مطلب یہ والی جو بونز ہیں یہ ملکے جو سکیلٹن بناتی ہیں اسے ایکزیل سوری اپینڈیکیولر سکیلٹن کہا جاتا ہے جس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ والے گرڈل اور ہمارے آزو کے اور ٹانگوں کی جو ہڈیاں ہیں یہ ملکے بناتی ہیں اپینڈیکیولر سکیلٹن اور یہ والا جو ریجن ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکزیل سکیلٹن اب ہم اپنے سامنے ایک اور ڈائیگرام لے آتی ہیں تاکہ ہمیں پیلوک گرڈل کو جو ہے وہ دیکھنا آسان ہو اس میں ہم نے پیلوک گرڈل جو ہے اس کو ایک الگ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوئے اسے میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ والی جو بونز ہیں یہ ملکے بناتی ہیں پیلوک گرڈل کو اور جو پیلوک گرڈل ہے وہ فردر آگے تھری بونز جو ہی ان سے ملکر بنی ہوئی ہے جیسے کہ ہم یہاں پر اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں یہ جو ہمیں تھوڑا ریڈش سا کلر نظر آ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے الیم یعنی کہ ہم نے کلر ڈیفرنٹ کر کے تو بونز کو یہاں پر دیکھ رہی ہیں کہ یہ الیم ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں دیکھیں یہ جو ہمیں گرین کلر میں نظر آ رہی ہے بونز اسے کہا جاتا ہے اسکیم اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ جو ہمیں لائٹ گرین سے کلر میں بون نظر آ رہی ہے اس بون کو کہا جاتا ہے پیوبیس الیم جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اپر فلیٹنٹ بون ہے اپر فلیٹنٹ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم گرڈل کی اپر پورشن میں اور یہ بلکل سیدھی سی چپٹی سی فلیٹ سی بون ہوتی ہے اس لئے ہم اسے کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ فلیٹنٹ بون ہے اب اگر ہم اسکیم کی بات کریں تو یہ بلوک گرڈل کا لویسٹ پورشن بنا رہی ہے جس یہاں پر بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہمیں گرین کلر میں یا ڈارک گرین کلر میں ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ اسکیم ہے اور جو پیوبیس ہے وہ بنا رہی ہے انٹیریئر پارٹ انٹیریئر پارٹ جسے کہ ہم فرنٹ والی سائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں یہ والا جو ہصہ ہم دیکھ رہی ہیں یہ ہماری بیک بون والی سائیڈ والا حصہ ہوتا ہے اور یہ والا جو ہم دیکھ رہی ہیں یہ ہمارے جو فرنٹ سائیڈ ہے اس والا ریجن ہوتا ہے جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لائٹ گرین کلر میں ہمیں پون نظر آ رہی ہے جسے کہ پیوبیس کہا جاتا ہے اب یہ جو پیوبیس ہے یہ جہاں پر ہمیں جوائن کرتی بھی نظر آ رہی ہے جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں بھی ہم نہیں اس کو جو ہے وہ لائٹ بلو سے کلر میں دکھایا ہے اسے کہا جاتا ہے سمفائسس پیوبیس اور یہ جو ریجن ہے یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے اسکیل سپائن اور یہ جو ریجن ہے اسے کہا جاتا ہے اسکیل ٹیوبروسٹی اب ہم اسے ایک 3D ایمج سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں جیسی یہاں پر ہم اپنے سامنے جو ہے وہ ایک 3D ایمج دیکھ رہی ہیں اور یہ ہے پیلفک گرڈل کا جس میں کہ ہم دیکھ رہی ہیں یہ والی جو بون جسے کہ ہم نے کہا تھا کہ فلیٹنڈ اس طرح سے چھپٹی سی ہمیں نظر آتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایلیم اور یہاں پر جو بون موجود ہے یہ ہے پیوبس اور یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ اسکیم ہے اور یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے ایک ڈپریشن جسے کہ ایسیٹابیولم کہا جاتا ہے جہاں پر جو فیمر ہے جو ہماری لگ کی بون ہے اس کا ہیڈ آ کر یہاں پر اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ والا جو ریجن جسے کہ سمفائسس پیوبس کہا جاتا ہے اور اس سے ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ والا جو ریجن ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ کون سا ہے یہاں سے ہماری جو ہے وہ بیک بون موجود ہوتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا فرنٹ والا ریجن ہے یا جسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ اس کا انٹیریئر پارٹ ہے اب ہم پیلوک گرڈل کی بونت کو تھوڑا اور ان ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جسے کہ ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ یہ جو ریجن ہے یہ ہے الیم اسی طرح سے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں پر یہ والی جو بون ہے یہ پیوبک بون ہے اور یہ والی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کے اور یہ تینوں کی تینوں جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے کاؤگزل بون یا ہپ بون یہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے بیس آف سیکرم اور یہ جو ریجن ہے یہ سیکرم ہے کیونکہ جو سیکرل ورٹیبرہ ہیں وہ فیوز کر کے بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ریجن ہے اسے کہا جاتا ہے الیک کرسٹ اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر اسے کہا جاتا ہے سیکرو الیک جوائنٹ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے پورا بھون کا یہ والا ریپارٹ اسے کہیں گے الیک فوسہ اور یہ جسے ابھی میں ہائلائٹ کر رہی ہوں یہ ہے سیکرل پرومانٹری اور یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے پیلوک برم اور یہ جسے کہ ہم نے ابھی پچھلی ڈائیگرام میں بھی دیکھا تھا کہ یہاں پر کیا موجود ہے الیک سپائن موجود ہے یہ ڈپریشن جسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایسیٹا بیولم ہے اور یہ جو ہے یہ ہے پیوبک کرسٹ اور یہ جسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے پیوبک سیمفائسز اور یہاں پر ہمیں ایک آرچ سی بنتیوی نظر آ رہی ہے اور اسے کہا جاتا ہے پیوبک آرچ اور یہاں پر جو ہمیں یہ بون نظر آ رہی ہے اسے کاکس سوری کاکس کہا جاتا ہے جو کہ ویسٹیجیل ورٹیبرا جو ہیں ان کے فیوز ہونے سے بنی ہوئی ہے اب اگر ہم ویسٹیجیل کی بات کریں تو ویسٹیجیل کہا جاتا ہے جو کہ اب فنکشنل نہیں ہے ان کو جو ہے وہ ویسٹیجیل ٹیل یا ٹیل بون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے تو تم نہیں ہے نا اس لئے ہمیں جو ہے وہ ان ورٹیبرا کی اس طرح سے نید نہیں ہے تو یہ جو ورٹیبرا ہیں انہوں نے فیوز کر کے ایک بون بنا دی ہے جسے کہ کوککس کہا جاتا ہے اور یہ ساری یہاں پر جو ہم بونز دیکھ رہی ہیں یہ مل کر بناتی ہیں پیلوک گرڈل تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا پیلوک گرڈل کے بارے میں ملک گرڈل